جی اسلام علیکم جی ویلکم بیک کرتے ہیں جی اپنے یوٹیوب چینل پر تو یہ مانی ڈون بھی آج آپ کے ساتھ پھر سامنے کر دیا مانی ڈون کو آج میں اپنے دوستوں بھائیوں کو بھائی جان ایک چیز شیئر کرنی ہے میں نے آپ کو بتا ہے کہ گرمی کی انتہا ہے ٹمپریچر جو ہے 42, 44, 40 ٹمپریچر جا رہا ہے ٹھیک ہے نا تو ایک آپ کے ساتھ بھائی جان یہ شیئر کرنی ہے کہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ کبوتر جو ہے نا دانہ کم کھاتے ہیں پانی زیادہ پیتے ہیں اس کی وجہ سے جناب کبوتروں کا جو ہے نا پورٹ رک جاتا ہے تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کبوتر ضائع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ دوستو بھائیوں کے ساتھ میں پانی شیئر کرتا ہوں بھائی جان جو جو چیزیں ایڈ ہونی ہیں آپ کو بتا دوں گا آپ نے بھائی جان اپنے کبوتروں کو وہ ڈال لیں انشاءاللہ آپ کے کبوتر جو ہے دانہ بھی سے ہی کھائیں گے اور جناب جو ہے نا پانی سے یہ ہوگا حازمائن کا بلکل درست ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا یہ مانی ڈون صاحب ہیں ان سے بھی آپ کا آج ملاقات کرواتے ہیں ہاں جی مانی کیا آلے شکران اللہ مانی کیا آلے اچھی بڑھے آلے رامپوری مدی بھڑی بہت اچھی اچھا مانی صاحب کڑی نسل دی مانی صاحب کڑی رامپوری جی اچھا مانی صاحب شوک بھی کرو اپنے دوستانوں اچھا نال گرمی دے آلے پتہ انتہائی کیسی گرمی مانی صاحب پی رہے ہیں دندل پی جا رہی ہیں کٹو 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 پی جا رہے ہیں اچھا ساتھا ٹھکڑا پی لے گرمی بھاوی گرمی گرمی بھاوی پسینے ترے ودو آئے ہیں نا لو جی مانی ڈون کو دیکھیں پسینے کتنے آئے ہوگئے ہیں مانی صاحب نال دوستانوں پانی شیئر کرنا ہے جڑا سی اپنے کبوتران استعمال کر رہے ہیں کیسا زلٹے ہونا تھا ماشاء اللہ بڑا چھا زلٹے ہیں دے دوستان بھای انداس نے کیوں بھی استعمال کرن کبوتر جڑے ہونا دے تاہ تو بچن مرن تو بچن این جی لے جی دوستو بھائیو پانی میں نے تو تیار کیا ہوئے پہلی آرہی نا تو پھر بھی میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ایڈ ہونی ہیں ٹھیک ہے نا یہ جناب پانی کی بوتل ہے ٹھیک ہے اس میں میں نے پانی یہ تیار کیا پہلے ہی پانی ہے تقریباً ایک لیٹر پانی کے اندر نا یہ میں نے چیزیں ایڈ کی ہے اس میں جناب اپنا سونف ہے سفیز زیرہ ہے اور ناردن ہے چھوٹی لچی ہے اور بجن آلو بھار ہے ٹھیک ہے نا یہ پانچ چیزیں بجن ہیں ایک لیٹر پانی کے اندر آپ نے ایڈ کرنی eringان ہماری نا پانچوں چیزیں ٹھیک ہے نا ایک لیٹر پانی کے اندر ایڈ کریں آپ نے پچاس پچاس کی لے لینی ہے پانچوں چیزیں ایک لیٹر پانی کے اندر ایڈ کریں اور اس میں سے بجن جب یہ پانی تین گھنٹے آپ ایسی نا اس کو جو ہے نا بگو دینا ہے ساری چیزوں کو تین گھنٹے کے بعد بجن پانی کا کلر اس طرح کا بنے گا یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح کا کچھ پانی بنے گا یہ ٹھیک ہو گیا آپ دوستوں نے یہ کرنا ہے کہ اس میں سے آدھا کپ نکال کے تو بجن جو آپ دوری ہے یا آپ کے وقت بوتل ہے پانی والی اس کے بیچ آدھا کپ ڈال کے اور کبوتروں کے آگے رکھیں اس سے بجن یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے کبوتروں کو تانی لگے گا اور دوسری بات بجن یہ ہے کہ جو ہے نا آپ کے کبوتر تندرست رہیں گے اور پورٹ جو ہے نا ان کے صحیح چلیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ بجن آج کی ویڈیو ہے دوستوں بھائیوں کے لیے یہ لازمی استعمال کریں میں بھی یہی استعمال کروں میرا اب تھوڑا سا رہ گیا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پھر بناوں گا اس کے بیچ میں آپ کو بقاعدہ بنا کے بھی دکھاؤں گا اتنا مشکل کام نہیں ہے بڑا ایزی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ آپ دوست بھائی لازمی اس کو جو ہے نا بنائیں اور اپنے کبوتروں کو ڈالیں دو تین دن بعد جو ہے نا پانی لازمی استعمال کریں اس سے یہ فائدہ ہوگا بجن آپ کے کبوتر وائرس میں نہیں آئیں گے اور جو ہے نا پورٹ نہیں رکیں گے کبوتر آپ کو بتا پانی پیتا تو وہ جناب تا لگ جاتا ہے پورٹ رک جاتا تو کبوتر ضائع ہو جاتا ہے تو یہ لازمی آپ کیر کریں دہاو جی منی صاحب کیڑی مادی رامپوری یہ تا دیا چھو کراؤ پھر شوک ذرا دوستو پر آمانو لیں جی منی دون پردہ شوک کراؤ پھر لے لیں جی دوستو باب یہ رامپوری مادی ہے ماشاءالائز کلوز اب دیکھیں بجن بچے اڑانے والے بجن یہ پرندے ہیں ٹھیک ہے نا صرف یہ شوک کے لئے بجن نوٹ فور سیل ہے ٹھیک ہے نا صرف بھائیوں کو شوک کروا رہے ہیں پردہ شوک کراؤ مانی دون صاحب لیں جی دوستو باب یہ پرکند ہے پوروں کی وائی بریٹ دیکھیں آپ یہ دیکھیں اصل میں نا مانی نے کبھی کبوتر اتنے ایسے ویڈیو نہیں بنوائی تو مانی کو میں ٹرین کر رہا ہوں گے بجن یہی آپ کو شوک کروایا کرے گا تو انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کی جو ہے ہر ویڈیو کے بیج ملاقات بھی ہوگی کیوں مانی صاحب ایس رہی ہے پنجہ دا بھی شوک کراؤ درا کیسا دلٹے مانی صاحب اس مادی دا دیکھیں دوستو بھائیوں اس کے پنجہ آپ نے سپیشلی فوکس کرنا نا خون دیکھیں دیکھ رہے ہیں کالی سیاہ دوم ہے اس نے ابھی بلکل یہ سینے ساری بلیک ہو جانی ہے ٹھیک ہے نا ہاں جی مانی صاحب ہاں جی مانی صاحب ہاں جی مانی صاحب مانی صاحب کچھ بول لے با آج ہاں جی مانی صاحب دس سوزرہ دوستو آپ پرامانو جڑا پانی دسیا کیا لازمی استعمال کرن پانی استعمال کرن انشاءاللہ حضرت ملے گا اچھا سببہ دنا بھی لسیاں ملے ہیں تو اسے بھی اپڑے اکھ بوتا آنو پانی پیاؤ زلٹ چاہ کرنا اور کچھ کہنا چاہو گے مانی صاحب بس آڑے بس آڑے گا اچھا لائک لو جی مانی ڈونٹ کہہ رہا ہے جی ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب لازمی کریں ایسا رہی ہے مانی صاحب 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 ایک ویڈیو لائک شیئر ٹھیک ہو گیا اوکے جی دوستو انشاللہ اللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پیر حاضر ہوں گے تب تک لئے اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعا میں میں یاد رکھیں اوکے بجھنا اللہ حافظ مانی صاحب